انڈین میڈیکل ایسوشییشن کے دورہ پولیس صدیق چک کو گیا پنسو پا گیا ہے ایک نجی اسپتال کے سامنے پردشن کرنے والے لوگوں کے خلاف کاربائی کی مانگ کی چاہ رہی ہے اعلیٰ ادھکاریوں نے بھی چانچ کے بعد کاربائی کرنے کی بات کہی ہے ویڈیو تھا جو ڈاکٹر جیتیندر جامدار کے ہوسپٹل سے جڑا ہوا تھا جمکر وائرل ہوا جس کے بعد یوٹ کانگریز کے کارکرداؤں نے اسپتال کے سامنے پردشن کیا اور یہاں انہوں نے اپدرب بھی کیا تھا ماملے نے اب دون پکڑ لیا ہے یہاں میڈیکل ایسوشیشن کے لوگوں نے پھر اس کے سامنے یوٹ کانگریز کے بجائے رجک پر کرونا کرکیو کا ہولندن اور ان کاربائی کی مانگ کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ہمارے ہسپتال کے سامنے کچھ اساماجک تتووں نے ہنگامہ کرنے کا پریعت نے کیا کس کارن سے کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں جس ویقتی نے کیا وہ کس وچاردہرہ کا ہے کس پد پر ہے اور اس کا آنے والے سمیں میں انٹریسٹ کیا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اور کس چیز سے وہ پریریت ہے اور کس کے دوارہ سپورٹیڈ ہے پرائیو جیت ہے یہ ساری چیزیں آپ سب کو اور پورے شہر کو سمجھ میں آ رہا اب اس کا سیدھا سیدھا جو نشکرش ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کیونکہ میرے اگینسٹ کوئی بھیقتیگت ان کو کسی پرکار کا کوئی کارن نہیں ملا پچھلے سوہ سال سے ڈیڑھ سال سے کرونا کی بھیشن مہاماری میں چونسٹھ ورش کی آئیو میں ڈائیبیٹیس کارڈیاک سارے پرابلموں ہونے کے بعد بھی میں لگاتار کام کر رہا ہوں ایک دن میں گھر میں بیٹھا ایک دن میں نے مریض دیکھا نہیں چھوڑا پردیش کے سطر پر جو جمعیداریاں دی گئیں وہ سب میں نے پوری کیا تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں جو اس کا راجنیتک درش ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے اوپر بھیقتیگت آکرمن کیا جائے اور اس کے لیے ایک جھوٹ کا سار آلے کر کے پریتن کیا جس بھیقتی کو انہوں نے اس تتھا کتھت کلپ میں دیکھایا وہ ہمارا سلور سپروائزر ہے مطلب ایک سلور پہ ایک کام کرنے والا ٹیکنیشیاں ہیں نہ تو وہ عدی کرت ہے اس پرکار کی کوئی بات کرنے کے لیے اور نہ ہی اس کے پاس جانا چاہیے ہمارے ہسپتال میں ڈاکٹر جوتی سنگھ جو بہت سینئر ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایز ڈاکٹر ہیں انوبہ بھی ہیں آئیو شمان کی نوڈل عدی کاری وہ ہیں جو کچھ بھی بات چیت ہوتی ہے جوتی سنگھ سے ہوتی ہیں اور آئیو شمان تو چھوڑ دیجئے پچھلے چالیس سالوں میں ہجاروں مریجوں کا نشل کے راج ہم کر چکے ہیں آپریشن کر چکے ہیں کیمپس کر چکے ہیں آپ بھی سب سویم جانتے ہیں کہ سب کے پریواروں میں لگ بھک کہیں نہ کہیں آپ کے کبھی نہ کبھی میں نے علاج کیا ہے تو پیسے کا تو کہیں کوئی پرشنی ہی نہیں ہے پرشن ہے سدھان تکہ اور بڑا سیدھا سیدھا ہے کہ مانی نرین درمودی جی نے جو ایک سسٹم بنائی ہیں آئیو شمان کی پورے دیش کے گریبوں کو راہت دینے کے لیے اور مانی شیورات سینگھ چوہان جی نے جو اس کو کرونا کے لیے عدی کرت کرا کر کے جو کام کیا ہے اس کے اگینس جانے کا تو کوئی پرشنی نہیں پیدا ہوتا اچھا پورا انٹرگو جو انہوں نے شوٹنگ کیا وہ بھی نہیں دکھایا پورے پرشن بھی نہیں دکھایا وہ بیچارہ ڈر گیا چار پانچ چھے لوگ آ کر کے باڈی لینگویج درانے دھمکانے لگے الٹی سی دیواتیں کرنے لگے بلکہ میں نے جو اس سے اوشتاج کیا ہمارے اس کارک ہوتا سے تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی اور مریج کا علاج کسی اور کے نام سے کرایا جائے تو اس نے کہا کہ یہ کام ہمارے یہاں ہوتا نہیں جو سچ ہے اور سب لوگ جانتے ہیں جتنا ایتھیکل علاج ہمارے ہسپتال میں ہوتا ہے شاید اور کہیں نہیں ہوتا ہے ہمارا نیویدن ایس پی صاحب سے کیول اتنا ہے کہ جب کورونا کی اتنی گھور مہاماری کے اندر ٹوٹل لام ڈاؤن چل رہا ہے اس سمائے ہسپتال کا گھیراو کرنے کا پریتن کرنا اپنے آپ نے ایک چگنے اپراد ہے کیونکہ ہسپتال ایک مندیر ہے ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ترنت آریسٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر کڑی سے کڑی ہرائیں لگانا چاہیے اور وہ دوشی ہے اس کو سجا ملنے چاہیے آج آئے میں ایک جاپن دیا گیا جس میں جو بیجے رچک ہیں انیسوائی کے ادر ممبر سے ان کے دوارا جو ان کا کہنا ہے جاپن میں کی انہاوشک جو ان پر آروپ لگانا اور انہاوشک جو ہے دوا بنانا اور انہاوشک جو ہے جو بھی لوگ ڈاؤن کا جو ابھی انفورسمنٹ چل رہا اس کے ویرود جا کر پدرشن کرنا یہ ایسا گیاپیت کیا گیا اس پہ پورا سنگیان لے کے ہم ویدیوت کارویل کریں